السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو بچوں سبق شروع کرنے سے پہلے علم اضافی کی دعا پڑھئے میرے ساتھ رب بی زدنی علما تو بچوں آج کا ہمارا سبق ہے پیچ نمبر 38 اور سبق نمبر 23 آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 23 سبق نمبر 23 میں دیکھئے کیا ہے ہماری ہارڈنگ دیکھئے سب سے پہلے تنمین دو زبر آج ہم پڑھیں گے تنمین دو زبر یعنی دو زبر دو زبر کسے کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ ایک زبر تھا اس کے ساتھ اگر میں ایکور لگا دوں گی زبر تو یہ دو زبر ہو گئے یہ تو سمپل سی بات ہے آپ کو آسانی سے نمجھ آ گئے ہوگی لیکن ہم ان دو زبر کو کیا کہتے ہیں تنمین دو زبر کو ہم کہتے ہیں تنمین یہ تنمین کیا ہوتا ہے تنمین یعنی نون کی آواز دینے والی حرکت یعنی کہ تنمین میں نون کی آواز چھپی ہوتی ہے نون کی آواز کس میں چھپی ہوتی ہے جیسے کہ یہ ایک تو زبر ہے دوسرا زبر جو ہے نا اس دوسرے زبر کے اندر نون ساکن چھپا ہوتا ہے جیسے کہ اب میں آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میم کے اوپر دو زبر ہے ماں ماں دو زبر من من ہم میو کر کے پڑھیں گے من دوسرے زبر میں نون ساکن یہ دیکھئے نون ساکن ہے جیسے ہاں اور اس سے پہلے میں میم لگا دوں میم کا ایک زبر لوں گی میم کا میں ایک زبر لے لیتی ہوں صرف اور دوسرا زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے نون ساکن اس طریقے سے میم نون زبر من جس طریقے سے میم نون زبر من ہوتا ہے اسی طریقے سے میم دو زبر من ہوتا ہے یاد رکھئے کہ تنمیم کے دوسرے زبر میں دو زبر کی تنمیم میں دوسرے زبر میں نون ساکن چھپا ہوتا ہے یعنی کہ ہم اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے کہ میم کے اوپر زبر ہو اور آگے نون ساکن ہو تو ذرا پریکٹس کرتے ہیں اس کی من بن ون فن ہم نے اس طریقے سے ان سارے حروف کو پڑھنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو دو زبر کی تنمیم کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے ٹھیکی بچوں فیم آنی اللہی السلام علیکم